ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ یہ وہی ٹرک ہے جس پر سفید رنگ کا پاوڈر رکھا ہوا تھا بوریوں میں اور اس کے اوپر مزدور بیٹھے ہوئے تھے اسی ٹرک پر سوار ہو کر جب مزدور اور ایہ کے محولی کے پاس ایک دھابے پر رکھے تو کچھ مزدور اس ٹرک کے اوپر ہی بیٹھے رہے اور کچھ اتر کر چائے پینے لگے اور اس کے بعد پیچھے سے ایک DCM گاڑی نے زور کا ٹکر مارا جس میں یہ بڑا ٹرولا پلٹ کر بگل کے گڑھے میں گر گیا اور جو سفید پاوڈر تھا وہ سفید پاوڈر اتنا زیادہ بکھرا کہ کچھ لوگ کے سانس لینے میں دکت ہوئے اور کچھ اسی ملبے میں دس گئے آپ دیکھیں ابھی بھی اس گاڑی پر یہ جو سفید پاوڈر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو گاڑی ہے یہ راجستان نمبر کی گاڑی ہے اور فیلحال اس کے جو مالک ہیں اس کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مکہ منتری کے آدیش پر یہ آٹ جے زیرو ٹو جی بی نائن نائن فور نائن یہ راجستان نمبر کی گاڑی ہے تو اس کا جو ڈرائیور کے بیٹھنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ فیلحال کارٹ کر کے اسی ترک کے بیچ میں رکھا ہوا ہے اور جو ڈی سی ایم گاڑی ہے وہ پیچھے کی طرف کھڑی کی گئی ہے یہ جو علاقہ ہے یہ رہیہ کتوالی چھتر ہے اور اس گاڑی کو یہاں وہاں سے لاکھ کر کے رکھا گیا ہے کیونکہ فیلحال اس پورے معاملے میں تفتیش ہوگی اور اس معاملے میں مرتقوں کو پریجنوں کو مکہ منتری کے طرف سے دو لاکھ روپے کا معافضہ دیا جائے گا وہیں گمبھی روپ سے گھائلوں کو پچاسزا روپے کی راشی دی جائے گی مکہ منتری نے صاف کہا ہے کہ دونوں گاڑیاں جس پر سوار تھے مزدور ان کے ٹرک مالکوں کے خلاف مقدمہ کرنے کے بعد کاروائی ہوگی اور ساتھ ہی کچھ پولیس عدکاریوں کو نلمویت کرنے کے علاوہ آگرہ اور مطرہ کے ایس ایس پی اور ایڈیشنل ایس پی کو طلب کر کے یہ پوچھا گیا ہے کہ آخر ان کے زلوں سے ٹرکیں پاس ہو کر آگے کیسے آئیں کیامرہ پسن پیم سنگھ کے ساتھ رنویر ایوی پی نیوز اور رہی ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا لیکن لوگوں کا ٹرکوں پر جانا کم نہیں ہو رہا ہے مزدور لگاتار ہائیوے پر ٹرکوں میں سوار ہو کر جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں رنویر کی ایک اور رپورٹ دکھے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ٹرک حادثے میں چوبیس لوگوں کی موت ہوئے اس کے بعد سرکار کا سخت نردیش ہے کہ کوئی بھی ٹرک پر بیٹھ کر نہیں جا سکتا ہے لیکن باوجود اس کے استطیتی کیا ہے اس ٹرک کو دیکھئے اور یہ اگر جگہ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں پر آج صبح ایکسیڈنٹ ہوا جہاں پر چوبیس لوگوں کی موت ہوئی ہے یعنی میہولی میہولی کے گھٹنا اس تھل سے قریب ڈیڑھ دو کلومیٹر دور یہ ایک دھاوہ ہے سامنے مہادیو ہوتیل اور اسی دھاوے کے پاس میں ہمیں یہ ٹرک ملے جس میں آپ دیکھیں بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید سستا رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں ڈلی سے آ رہے ہیں سر ڈلی سے جارکان جانا ہے یہ بتائیں کہ پتہ چلا آپ کو بیچھے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بھی چوبیس لوگوں کی موت ہم لوگ تو بہت پہلے نکل چکے ہیں وہاں سے راستہ میں تو کہیں کچھ دکھا نہیں گھٹنا یہاں سے دو کلومیٹر پیچھے ایک ایکسیڈنٹ ہوا چوبیس لوگ مر گئے اسی طریقے سے ٹرک میں بیٹھ کے جا پتہ نہیں سر ہم لوگوں نے دیکھ پائیں کیا مجبوری آپ لوگوں کی کیا آپ لوگ اس طرح سے پلائن کر رہے ہیں ٹرکوں میں جی سر ڈلی میں ہم لوگ فنسے بھی تک کھانے پینے کوئی انتظام نہیں تا رہنے سانے کا تو اسی کے کارن ہم لوگ جو ہے ڈیجل خرچہ دینے اور ٹوٹے سے خرچہ تھوڑا بہت دیکھ کر کے ہم لوگ اپنے گاؤں جا رہے ہیں ہم لوگ چترہ جی چترہ جی کسیدہ کھاتے کسیدہ کھاتوں دیکھت یہی تھا کھانے پینے کا چیز نہیں تھا تو کھانے پینے کا چیز نہیں تھا تو کھانے پینے کا چیز نہیں تھا تو کئیسے رہتے ہم دلی میں اسی لیے جا رہے ہیں اپنا گھر سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جہاں ہیں وہاں رکھیے ہم بھیجنے کی ویبستہ کریں گے سرکاروں پر بشواس کیوں نہیں ہو پا سر بشواس آتا ہے سرکار دیں گے گے ہم دیں گے چاوال دیں گے سرکار پورا گھر کی راسن تو نہیں دیں گے گھر کی راسن تا ہر ایک چیز ہوتے ہیں ہماری تو اتنا نینے پورا کر سکتے ہیں تو ہماری ہر ایک چیز کی پوری ہونا چاہیے جب ہم وہاں رہیں گے اب گے ہم چاوال جب دیں گے ہمارے سرکار تو اس میں کیا ہوگا ہمارے ہماری بچے دودھ پیتے ہیں ہمارے بچے چیزیں کھاتے ہیں ہمارے بچے پارے وغیرہ وغیرہ کھاتے ہیں ہم لوگ بھی ہیں ہم لوگ کو بھی ہر ایک چیز کی جیلوری پڑتا ہے تو سارے چیز جب سرکار پوری کریں گے جب بھی تو رہیں گے دلی میں دیکھیں لکنو فیض آباد مارک پر ایسے وانوں کے گزرنے کا سلسلہ جاری ہے لوگ ٹرکوں میں بڑی سنکھیا میں پلائن کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سموازتہ سنجد رپاتھی کے رپورٹ کہتے ہیں حادثوں سے سیکھنا چاہیے لیکن اتر پرس کے عدکاری ان حادثوں سے بھی سوق لینے کو تیار نہیں ہے دیکھیں کس طرح سے یہ مزدوروں سے بھری ہوئی گالی ابھی ابھی ہمارے سامنے سے گویری ہے بڑی تعداد میں اس میں آپ بھیڑ بکری کی طرح مزدوروں کو بھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں آج دن میں ایک بہا حادثہ ہو رہی ہے جلے میں ہوتا ہے جس میں چوبیس مزدور مارے جاتے ہیں اور صاف نردیس مکمنتری یوگی عادتنات دیتے ہیں کہ ان مزدوروں کو بیوستی طریقے سے لائے جائے جو گاڑیاں لے کر انہیں آ رہی ہیں ان کو روکا جائے لیکن دیکھیں یہ یہ گاڑی ابھی سامنے نکل رہی ہے اور تمام مزدور سے بھرے ہوئے ہیں صافتور پر ہم دیکھ پا رہا ہے کہ جو نردیس مکمنتری کی طرح سے دیے جا رہا ہے ان کا دھراتن پر کوئی پالن کرنے کو تیار نہیں ہے کوارڈینیشن کی کمی صافتور پر دکھ رہی ہے پولیس پر ساری جمعے داری تھوپی جا رہی ہے جبکہ ٹرکوں میں اوور لوڈنگ اور ہائی سپیڈ کو روکنے کا جمعہ پریوہنویارڈ کے پاس ہوتا ہے لیکن پریوہنویارڈ کا کوئی افسر ہم کو سڑکوں پر نہیں دکھ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے تمام ایک کے بعد ایک گاڑیاں گجر نہیں جن میں پروازی سرمیق بھرے ہوئے ہیں الگ الگ راجیوں سے ہی آئے ہوئے ہیں کام دندہ بند ہے جس کے چلتے ان کو مجبوری میں اپنے گھروں کے اور لوٹنا پڑتا ہے اور یہ درست بہت عام ہے دیکھیں ایک گاڑی وہ ہمارے پیچھے اور اس طرح سے آ رہی ہے جن میں لگاتار پروازی سرمیق بھرے ہوئے ہیں صاف نردیس دیا گیا ہے کہ ان گاڑیوں کو روک دیا جائے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے لیکن سب میں مزدوروں کو لے لے کر کے دیکھیں لوگ آ رہے ہیں اور کوئی کاربھائی کرنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی مزدوروں کی جاج کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کو یہ بھی نردیس دیئے گئے تھے ادھکاریوں کو کہ جو مزدور نکلے ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا جائے ہم دیکھ پا رہا ہے کہ وہاں پولیس کی تمام گاڑیاں کھڑی ہیں آپ دیکھیں کیمرے کی نیجر سے کس طرح وہاں جو پولیس کے تمام ادھکاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے سے یہ گاڑیاں نکل کے جا رہی ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی ادھکاری یہ پوچھنے تک کی جہمت نہیں اٹھا رہا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور ان ٹرکوں میں جس طرح کے حالات دکھ رہے ہیں اس سے نشیت روح سے یہ خطرہ ابھی تک برقرار ہے اور یہ حادثے کے بعد بھی پرشاسن کوئی سبق لینے کو تیار نہیں ہے کیمرمن فیصل کے ساتھ سنجیت رپاٹھی ای بی پی نیوز لکھنو دیکھیں اتر پردیش کا حال آپ دیکھ رہے تھے اور کل خود بکھی منتری نے کہا تھا کہ جو جہاں وہی رہے اس کو پہنچانے کے ویوستہ کی جائے گی اور جو بھی یو پی کی سیما میں آ جائے گا اس کو روکنے کے ویوستہ بھی کی جائے گی اس کے باوجود اس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں اور دیکھیں مہاراشتر میں ممبئی سے بھی لگاتار پلائن جاری ہے وہاں سے بھی کچھ ایسی تصویریں آ رہی ہیں ممبئی کے آگے شاہپور کے پاس پولیس نے ہائیوے سے گزر رہے ٹرکوں کو سائیڈ میں لگوا دیا ہے اور تقریباً ساٹھ ستر ٹرک ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جیدوبیک ریپورٹ ٹرکوں کو سیز کر رہا ہے ممبئی سے جو نکل کے باہر آ رہے ہیں اور دیکھیں یہ ٹرک جو آپ کو دکھائی دیرے پہلے جب بھیڑ دیکھ لیجئے یہ ساری بھیڑ وہ ہے جو ٹرکوں میں سوار ہو کر لوگ نکلے تھے دور ہو جائیے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا دور ہو کر رہیے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ٹرکوں میں سوار ہو کر آئے تھے اور جو کی ٹرکوں کو سیز کر دیا گیا ہے پہلے ہم آپ کو ٹرکوں کو دکھاتے ہیں ٹرکوں کو دکھاتے چلتے ہیں کہ کتنے سارے ٹرک یہاں پر کھڑے ہیں ان سبھی ٹرکوں کو پولیس نے روک لیا تھا بھیڑ دیکھیں ابھی تو لوگ اتر گئے ہیں اس کے بعد اس طرح کی بھیڑ بنی ہوئی ہے کہاں جانا ہے آپ لوگ کو اپنی بھی جان کی قیمت رکھیں سامنے والے کی بھی رکھی تینے جار روپے انہوں نے آپ سے لیا تھا اب کیا بتا رہے ہیں ٹرکوں کو بتا رہے ہیں یہاں روک دیا ہے اب یہاں سے چھوڑے گا چھوڑے گا تو جائے گا اور کتنے بجے نکلے دے آپ لوگ گھر سے کتنے بجے نکلے دے صبح پانچ بجے چھوڑے گا